فلالے چل رہا ہے اسی بیچ ہم آپ کو ایک بہت ہی انٹریسٹنگ خبر دے دیتے ہیں یہ خبر ہے شہناز گل سے ریلیٹڈ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ شہناز گل شو سے باہر جا چکی ہیں اور اب ایسے میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں وہ خبر جو آپ کو حیران کر دے گی جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ شہناز گل بگ بوس کے بعد کرنے والی ہیں شادی نہیں نہیں خبرائیے مت شادی نہیں ان کا جو سوائمبر ہونے والا ہے جو ان کا شو ہونے والا ہے وہ کرنے والی ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ پورا جو سویمور ہوا ہے یہ جو سویمور کی باتیں ہوئی ہیں وہ کیسے ڈیسائیڈ ہوا تو ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ جو شادی کا جو یہ سویمور جو ہوا ہے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے صدھار شکلہ نے صدھار شکلہ نے پورا پلان آؤٹ کیا ہے بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں سارے گئے تھے شو میں جب یہ شو کی بات ہو رہی تھی اس دوران سارے لوگ گئے تھے گھر کے سارے لوگ جو لوگ بچے تھے وہ لوگ گئے تھے اور اس دوران جو ہے بہت ساری چیزیں سامنے آئی میکر سے بیٹھ کر بات کی گئی کہ کس طرح سے یہ شو ہوگا اور کیسے ہوگا کیا کچھ ہونے والا اس شو میں یہ پوری جانکاری جو ہے وہ صدھار شکلہ نے لی اور اس کے بعد پوری طریقے سے سب کو جانچ پڑھتال کے بعد صدھار شکلہ نے شہناز کے ساتھ اس شو کو کرنے کے لیے کہہ دیا یعنی کہ یہ جو شہناز کا جو یہ شو ہے جو یہ شادی کا جو سویمور ہے اس کا جو فیصلہ ہے وہ صدھار شکلہ نے لیا تھا یا پھر یہ خود شہناز گلنے لیا تھا حالانکہ ایک بار خبر یہ بھی آئی تھی کہ شہناز کے پاپا کو نہیں پتا ہے اس سویمور کے بارے میں پوری جانکاری انہوں نے تو یہ تک بھی آروپ لگا دیا تھا کہ اس سویمور کے بارے میں مجھے تو کوئی جانکاری بھی نہیں تھی اور یہ سب کچھ صدھار شکلہ کو جتانے کے لیے ہوا ہے تو بہت ساری چیزیں ہیں اسی بیچ لیکن یہ جو بڑی خبر ہے وہ یہی ہے کہ جو شہناز گل کے سویمور کی جانکاری تھی وہ سب کچھ جو ہے وہ شہناز گل نے صدھار شکلہ سے ڈسکس کی تھی اور صدھار شکلہ نے یہ پورا پلان آؤٹ کیا تھا اور تب جا کر صدھارت نے اور شہناز نے مل کر یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہ جو سویمور ہے وہ وہ کرنے والی ہیں تو ہے نا کافی انٹریسٹنگ سوال تو اب جو ہے بگ بوس کے بعد آپ کے لیے بہت بڑا شو ہونے والا ہے جو شہناز کے فینس کے لیے کافی انٹریسٹنگ ہوگا سویمور ہونے والا ہے ان کا اور ایک بار پھر سے شہناز کا وہی چلبلہ انداز دیکھنے کو ملنے والا ہے فیلحال کیا کہنا ہے آپ کا شہناز کے سویمور پر آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا